بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن اخلاق اچھے اخلاق کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے اور شریعت کے آئد کردہ فرائز اور حقوق کی ادائیگی کو اخلاق کہا جاتا ہے اچھے معاشرے کے لیے اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اچھائی اخلاق ہی سے پہچانی جاتی ہے اس لیے اسلام نے حسن اخلاق پر بہت زور دیا ہے تاکہ ہر انسان کو دوسرے کے رویے سے سکون اور راحت ملے اور کسی قسم کی تلخی نہ ملے اس چیز کے پیش نظر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خوش اخلاقی کو مدد نظر رکھے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اخلاقی تعلیمات پر بہت زور دیا گیا ہے حسن اخلاق ہر انسان میں عظمت پیدا کرتا ہے اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اور اولاد کو اس زیور سے آراستہ کرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تمہاری سب سے پسندیدہ چیز تمہارا اچھا اخلاق ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک مومن اپنے حسن اخلاق سے راتوں کو قیام کرنے والے اور دنوں کو روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ سے ڈرو خوا تم کسی جگہ ہو برائی کے بعد نیکی کرو جو اسے مٹا دے اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نیکی اور گناہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تمہیں ناپسند ہو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی سب سے باری چیز جو قیامت کے روز میں زان میں رکھی جائے گی وہ حسن اخلاق ہے اور اللہ تعالی فہش کلامی کرنے والے بد اخلاق سے نراض ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بولا بالا اور باعزت ہوتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آخری وسیعت جو فرمائی جبکہ میں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو فرمایا اے معاذ لوگوں کے لئے اپنے خلق کو سنوار لینا اللہ اکبر